تو اب قرآن ہی سے پوچھیں اے قرآن دنیا میں بہت سارے لوگ خود کو مرد کہتے ہیں ذرا تو ہی بتا دے کہ مرد کون ہے تو ہی بتا دے اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن جسے مرد کہے وہی مرد ہے اسے ذہن میں رکھو اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے بلکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اللہ خالق کل شہد اب آج میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اور اس آئینے میں ہر آدمی خود کو دیکھ لے کہ کیا وہ واقعی قرآن کی روشنی میں مرد ہے قرآن نے کہا رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ رجال جو ہے وہ رجل کی جمع ہے کون ہے آدمی مرد کون ہے تو قرآن کہتا ہے لا تلہیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ خرید و فروخت سودا جو مرد ہے اس مرد کی شان یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں مرد وہی ہے جسے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر وہ نہیں رو جو مرد ہوگا نا وہ خرید و فروخت تو آدمی اگر کوئی چیز خرید رہا ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے تو یہ خرید و فروخت کے اندر وہ لگا ہوا ہے اس کی مسروفیت میں رہنے کے ماں وجود بھی جو مرد ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا یہ تجارت سے غافل نہیں ہے تو بیچنے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو قرآن نے دونوں کا ذکر کیا کہ خریدتا ہو تب بھی اور بیچتا ہو تب بھی تو اس تجارت میں مصروف ہونے کے باوجود وہ ایسا انسان جو خرید و فروخت میں لگے ہونے کے باوجود اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ بھی مرد ہے ذکر کے معنی کے کیا ہوتا ہے یاد تو ایک مراد یہ بھی ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ مال بیچتا بھی ہو یا مال خریدتا بھی ہو ایسے وقت بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ کہیں میں اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا کہیں دھوکہ تو نہیں کر رہا ایسا تو نہیں کہ معاملہ کچھ اور ہو مال خراب ہو اور دھوکہ دے کے بیچ رہا ہو زمین کسی کی ہو اور کسی کو بیچ رہا ہو دھوکہ تو نہیں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے بیچے تب بھی یاد کرتا ہے خریدے تب بھی یاد کرتا ہے دھوکہ دی نہیں وہ کچھ بھی کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے دوسری چیز یہ فرمائی گئی کہ بھلے وہ انسان کے ساتھ لیندین کی بات کر رہا ہو تو زبان زبان اس سے لیندین کی اور ڈیلنگ کی بات کر رہی ہے لیکن اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا وہ دل سے اللہ کو یاد اور ایسا ہے ایسا ہے